بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی احسان دال چابل بنانے کی ریسپی لے کر آئیں ہوں جو کہ بہت مزدار بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی کم بجٹ میں اور بہت ہی احسانی کی ساتھ آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ میری ریسپی سے بنائیں یقین کریں جو بھی کھائیں گوں لیا چاٹتے رہ جائے گا تو ویڈیو کو بینے سکپ کی علاستق ضرور دیکھے گا تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بول کے اندر اٹھ کروں گے آدھا کپ چنے کی دال آدھا کپ مسور کی دال اور آدھا کپ مونگ کی دال اب اس کے اندر پانی اٹھ کریں گے اتنا پانی اٹھ کریں گے کہ دال اچھی طرح بھیگ جائے اور پانی اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اسے اسی طرح ایک گھنٹے چھوڑ دیں گے اور یہاں چولیں کہ پھر میں نے کڑائی رکھ لی ہے اس کے اندر اٹھ کریں ہوں کوکنگ آئل اور جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کے اندر اٹھ کر دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز اسے میں نے باریک باریکٹ کر لیا ہے اور جیسے ہی پیاز گوڑن براؤن ہونے سٹارٹ ہو جائے تو اس کے اندر اٹھ کر دیں گے تین عدد تیز پتہ پندرہ سے بیس دانے ثابت کالی مرچ ساتھ ہی اس کے اندر اٹھ کروں گی دو سٹک دارچینی سے میں نے توڑ لیا ہے تو بس اب پیاز کو اچھی طرح براؤن ہونے تک فرائے کریں گے پیاز اچھی طرح گوڑن براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں ایک ٹی سپونز زیرہ اور زیرہ اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں لیسن ادھر کا پیش تقریباً ڈیڑھ کھانے کے چمچ اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی اور بس اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح پکا لیا ہے اب اس کے اندر اٹھ کروں گے آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ اور آدھا چائے کا چمچ سکا دھنیا پسا ہوا اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر اٹھ کروں گے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر اور اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ تک ٹیماتر کے گلنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں ٹیماتر اچھی طرح گل چکا ہے اب جو مسالے کے پر تری آئی ہے نا اس سے نکال لیں گے بس تری کو ایک بول کے اندر نکالتے جائیں گے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے کچھ اس طرح سے آپ نے تری کو نکالنا ہے تو یہ دیکھیں تری کو میں نے نکال لیا ہے اب اس کے اندر اٹھ کر دوں گی ڈال ڈال کو میں نے دو سے تین پانی دھو لیا ہے اور ڈال اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر پانس اچھی ایڈد ہری مرچے اٹھ کر رہی ہوں ہری مرچے میں نے ڈنڈی سمیت اٹھ کیا ہے آپ چاہے تو ڈنڈی نکال بھی سکتے ہیں اب اس کے اندر تقریباً چار گلاس پانی اٹھ کر دوں گی اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور کور کر کے وہ بائل آنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں بائل آ چکا ہے اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور لو فلم پھر پکائیں گے یہاں تک کہ دال اچھی طرح گل جائے تو یہاں دال کو پکتے ہوئے آدھا کھنٹا ہو چکا ہے اور دال اچھی طرح گل چکی ہے تو بس اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تری ایڈ کر دیں گے جو شروع میں مسالہ پھونتے ہوئے تری نکالا تھا نہ وہی تری ہے تری کو اس طرح سے پھلا کے ایڈ کر لیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اسے لو فلم پہ پانچمنٹ کے لیے کور کر دیں گے تو دال کو پکتے ہوئے پانچمنٹ ہو چکے ہیں اب اسے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو جو دال بن کر تیار ہے تو اب اسے چولے ستار کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہاں چولے کے پر میں نے ایک پتیلہ رکھ لیا ہے اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں تقریباً تین کھانے کے چمچ گھی آپ چاہے تو تیل بھی اٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں ایک چاہے کا چمچ زیرہ اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر اٹ کروں گی دو چاہے کا چمچ لہسن ادر کا پیسٹ اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے اور اگر یہ جلنے لگے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں تو بس دو منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر اٹ کروں گے آدھا چاہے کا چمچ حلدی اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس کے اندر اٹ کروں گے آدھا چاہے کا چمچ گرمہ سالہ پاؤڈر اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر ایڈ کروں گی پانچ سے چھے ہری مرچیں ڈنڈی سمیت ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ڈنڈی نکال بھی سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر حضب زائی کا نمک ایڈ کر دیں گے اور اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کی بعد میں اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ساڑھے پانچ کب پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چار کب چاول لیا ہے جس کب سے آپ نے چاول ناپے ہو سی کب سے آپ نے پانی لینا ہے اور بس اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے بوائل آنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر چاولوں کو ایڈ کر دیں گے چاولوں کو میں نے دو تین گھنٹے اچھی طرح بھگو لیا تھا پانی میں اور بھگونے کے بعد تین چار پانی میں نے اسے اچھی طرح دھول گیا تھا تو بس اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اب اسے میڈیم لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو چابلوں کو بکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں پانچ منڈ ہو چکے ہیں اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ایک دفعہ میری طریقے سے دال چاول بنا لے یقین کرے جو بھی کھائے گنگلیاں چاٹے رہ جائے گا تو بس اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے پانچ منڈ کے لئے لو فلیم پر کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں پانچ منڈ ہو چکے ہیں اب چاولوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تقریباً بیس منڈ کے اندر ہی چاول بن کر تیار ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مزداد بن کر تیار ہوتے ہیں تو بس اب اسے پانچ منڈ کے لئے کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں پانچ منڈ ہو چکے ہیں اب چاول ہمارے بن کر تیار ہیں تو چلیے اب اسے ڈش آوٹ کر لیتے ہیں دال کو میں ایک ہانڈی کے اندر سرف کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا کتنے کم بجٹ میں اور کتنے سانی کے ساتھ یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ ایک دفعہ تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دال کو صرف کرنے کے بعد میں چابلوں کو بھی پلیٹ پر نکال رہی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سی یہاں پر سلاد رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدہ زبن کر تیار ہوا ہے اور یہ دیکھنے میں کتنا زیادہ مزداد لگ رہا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا تو اے ہوب آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے